بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم برکاتو گائیز آج میں آپ بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی جو ہے یوٹیوب ویڈیو اس کا ٹائٹل کیسے رکھنا ہے اس کی ڈسکرپشن آپ نے کہاں سے لینی ہے اور اس پر اس سے ریلیٹڈ ٹیکز آپ نے کہاں سے حاصل کر رہے ہیں تو فرسٹ آف آل ایسے ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار ہماری ویڈیو وائرل نہیں ہو رہی ہے اس طرح ہماری ویڈیو پر ویوز نہیں آ رہے ہیں یہ کچھ تو ایسے ہے کہ جس پر یوٹیوب مہربانی کر دے تو اسی کی ویڈیو ہی وائرل ہو جاتی ہے لیکن ایسا ہے کہ خود محنت جب تک آپ نہیں کریں گے تو یہ انتظار کر دے رہیں گے کہ یوٹیوب ہماری ویڈیو وائرل کر دے گا تو یہ جو ہے نا آپ کی حوش پہمی ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ نے اپنی ویڈیو پر خود بھی کام کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے یوٹیوب پر ورسا کرنا ہے تو ایسے ہے کہ وہ حدیث کے الفاظ بھی ہے نا کہ پہلے اونٹ پاندو اور پھر جو ہے نا اللہ پہ توقع کرو تو پہلے آپ نے جو ہے نا حرکت کرنی ہے تو پھر اللہ دالا اس میں آپ کی جو ہے نا برکت ڈالے گا تو اس کا ایسے ہے کہ آپ جب ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ اس کا صرف ٹائٹل لکھ لیتے ہیں اور ایک دو جو ہے لائنج اس کے بارے میں لکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یار چلیں یوٹیوب جو ہے ہماری ویڈیو کو جو ہے وائرل کر دے یا پھر ہماری ویڈیو پر ویوز آنے لگ جائیں تو یہ آپ کی فہمی ہے کہ ایسے آپ کے ویوز آ جائیں گے تو آپ نے اس سے ریلیٹڈ اپنی رسکرپشن رکھنی ہے اس سے ریلیٹڈ اپنے ٹیکز رکھنے ہیں یہ چیزیں جو ہے جب تک آپ کی ویڈیو میں زیادہ نہیں پائی جائیں گی تو تب تک آپ کی ویڈیو پر ریویوز نہیں آسکتے تو یہ تھا شارٹ آج کی ویڈیو کا جو ہے ٹاپک جو میں آپ کو سکھاؤں گا تو آپ کو میں کمپلیٹی آج بتاؤں گا کہ آپ نے کہاں سے اپنی ویڈیو کی ریلیٹڈ ٹیکز لینے ہیں کہاں سے اپنی ویڈیو کی ریلیٹڈ ٹیکز لینے ہیں اور اس کا اچھا سا ٹائٹل آپ نے کیسے بنانا ہے کہاں تو بھائی سے چلیں ابھی میں آپ کو جو ہے شارٹس جو ہے انٹرو دیتا ہوں میں آپ کو ویڈیو سٹوڈی کا ویڈیو سٹوڈی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے ٹیکز کہاں کہاں لگانے ہیں اور دسکرپشن کہاں پہ لگانی ہے اور کس طرح لگانی ہے اگر آپ نے اپلوڈ کر دی گیا تو آپ نے ویڈیو سٹوڈیو میں چلے جانا ہے اپلیکیشن ویڈیو سٹوڈی میں یہاں پہ آپ نے اپنی ویڈیو میں آ جانا ہے اس کے بعد یہ اوپر جو پینسل کا نشان ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے پینسل کے نشان پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس جو ہے یہ پہلے جو چیز ہے یہ دسکرپشن آگی ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ پہلی جو پین کا نشان ہے پینسل کا نشان ہے یہ ہمارے پاس دسکرپشن ہے اس کے بعد یہ جو لاسٹ والے یہ جو ہیں ٹیگز ہیں ہمارے پاس یہ ٹیگز وہ والے ہیں جو ہم نے دسکرپشن کے علاوہ اس کے ساتھ ٹیگ لگانے ہیں تو یہ آگے ہمارے پاس ٹیگ اور یہ آگے دسکرپشن ہیش ٹیگ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ ڈالنے ہیں دسکرپشن میں اور جو نارملی ٹیگ ہوتے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ ڈالنے ہیں یہ لاسولی جگہ پہ تو آئیے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ ٹیگ اور دسکرپشن لینی کیسے ہیں ہن جی تو کوئی ابھی آپ نے آ جانا ہے یوٹیوب پر تو یوٹیوب پہ آنے کے بعد آپ نے سرچ اپشن میں چلے جانا ہے تو ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا سا جو ہے ٹائٹل ملے ہماری ویڈیو کا اور اگر ہم بلاغن کرتے ہیں تو ہم نے یہ لکھنا ہے کہ کہیں پہ ہم چلے جاتے ہیں فارجمپل ہم پاکستان کی کسی اچھے سیٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم لکھیں گے بی ای ای او تی ای بیوٹیفل سیٹی یہ ہم نے ڈیکی فل سیٹی رکھتی ہے یہاں پہ بھی آگے ڈیکی فل سیٹی آف پاکستان ڈیکی فل سیٹی ان دا ورل ڈیکی فل سیٹی ان دا ورل پیڈیو ڈیکی فل سیٹی آف انڈیا ڈیکی فل سیٹی آف انڈیا ڈیکی فل سیٹی گم اب یہ ہمارے پاس جتنے بھی آفشن آئے ہوئے ہیں تو ان کو آپ نے سکرین شارٹ بنا دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں سے آگے لکھنا ہے بیوٹی پل سیٹی آف ہم نے پاکستان سے لکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھنا ہیں کہ بیوٹی پل سیٹی آف پاکستان ابھی تو ہمارے پاس یہ ہمارا یہ ٹائٹل ہوگا تو کوئی بھی یہ چیز سرچ کرے گا تو ہماری ویڈیو ضرور ان کو شو ہوگی تو یہ اس پر آپ نے دھیان دینا ہے ٹھیک ہے آپ اگر یہ ڈسکرپشن میں ڈال دیتے ہیں اس کے آپ سکرین شاٹ لے لیجئے اور یہ جو چاروں جو آپ نے لکھے جو یہاں پہ لکھے ہوا آ رہے ہیں تو آپ نے اس کو ڈسکرپشن میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے یعنی کہ اگر آپ کسی جگہ کی ویڈیو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں تو وہاں پر لکھیں گے بیوٹی فل سی ٹی آف پاکستان آگے جگہ کا نام لکھ لیں گے ایسا 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 تو اس کے بعد یہ جو سالہ آپ کے پاس شو ہو رہے ہیں تو آپ نے اس کو ڈسکرپشن میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس یہ اس طرح اس طرح آپ نے بیوٹی فل سی ٹی لکھ کر بیوٹی فل سی ٹی لکھا ہوئے یہاں پر باقی کنٹریز کا نام بھی آ رہے ہیں تو آپ نے اپنی جو ویڈیو ہے اس کا پہلے یہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹائٹل ٹائٹل آپ نے یہ جو سرچ میں آپ چین آ رہے ہیں یہاں پر اس سے ریلیٹڈ ہی آپ نے اپنے ویڈیو کا جو ہے اپنے ٹائٹل بنانا ہے پہلی بات یہ ہوگی اب بھی ایسا ہے کہ آپ ویوز لینا چاہتے ہیں اور ویوز کیسے لینا چاہتے ہیں آپ کے ہماری ویڈیو سرچ میں موسٹ جو ہے نا ٹرننگ پوائنٹ آپ کے چینل کی ویڈیو وائرل ہونے کے لیے تو وہ آپ کے اگر آپ کی ویڈیو سرچ میں آ رہی ہیں تو پھر آپ جو ہے نا آپ کی ویڈیو وائرل ہو سکتی ہے ادر وائز یوٹیوب اگر کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے برحال آپ نے اگر محنت کرنا چاہتے ہیں تو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ تو آپ کی ویڈیو سرچ میں آنا ضروری ہے تو اسی طرح دیکھیں میں کریئے گوگل اکاؤنٹ فار یوٹیوب ٹونٹی ٹونٹی ون یعنی کہ میں نے ایک یہ جو ہے سرچ میں یہ لکھا ہے کہ ایڈسنس اکاؤنٹ کو کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے ایڈسنس اکاؤنٹ کو کیسے بناتے ہیں تو میں نے ریسنٹی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے ڈسکرپشن وغیر اور ٹیکس ڈالے ہوئے ہیں کہ ایڈسنس اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں تو یہاں پر میری ویڈیو ضرور کہیں نہ کہیں اویلیبل ہوگی کیونکہ میں نے اس کی ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے اس کے ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ کہ آپ کیسے بناتے ہیں ایڈسنس اکاؤنٹ دیکھیں ہم نے اوپر لکھا ہوا کریئے گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ فار یوٹیوب اور یہاں پر میں لکھا ہوا ہے ہاو ٹو کریئے ایڈسنس اکاؤنٹ فار تو یہ چینج چینج سرچ اپشن چینج ہے اور میری ویڈیو کا جو ہے ٹائٹل یہ چینج ہے یہ ویڈیو پھر بھی سامنے شو یہ کیوں شو ہی ہے کیونکہ اس کی ڈسکرپشن میں نے اس طرح کی لکھی ہوئی ہے کہ یہ ورٹ میری ویڈیو کے ڈسکرپشن سے اور میرے ٹیگز سے ملتے جلتے ہیں اس لیے میری ویڈیو انہوں نے سامنے شو کر دی ہے تو اسی طرح سیم تو سیم آپ نے بھی اپنی ویڈیو سے ریلیٹڈ جتنا کچھ آپ لکھ سکتے ہیں اپنی ویڈیو سے ریلیٹڈ لکھیں تاکہ ایسے ہو کہ سرچ کرنے والا بندہ کچھ بھی لکھے تو آپ کے پاس وہ آپ کی ویڈیو ضرور سامنے آئے یعنی کہ اگر آپ بلاغیں کرتے ہیں تو اگر کسی سیڈے میں آپ چلے جاتے ہیں اس سیڈے کے ریلیٹڈ ایسے ورڈز لکھیں کہ وہ بندہ اگر اس سیڈے کا نام لکھتا ہے تو آپ کی ویڈیو سب سے پہلے اس کے سامنے آئے یعنی کہ کچھ بھی لکھتا ہے آپ کی سیڈے کے بارے میں تو آپ کی ویڈیو سامنے آنی چاہیے اور اسی طرح اگر میں اگر آپ کو لیتا ہوں کہ آپ کوکن کرتے ہیں تو آپ نے بریانی لکھنی ہے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں بریانی سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لکھا میں نے بریانی پہلے جو ہے میں اپنی ویڈیو میں ڈسکرپشن میں لکھوں گا بریانی پھر کاما ڈالوں گا پھر بریانی ریسپی یہ دیکھیں جتنا بھی سارا نیچے لکھا ہوا آ رہے یہ میں اپنی ڈسکرپشن میں لکھوں گا بریانی بنانے کا طریقہ پھر کاما پھر بریانی بزنس ان پاکستان بریانی چیلن یعنی یہ جو آپ کے ریلیٹڈ ہے نا بریانی مسالہ بریانی ایٹنگ اس طرح کے آپ نے سارا کچھ جو ہے اپنی ویڈیو میں ڈسکرپشن میں لکھتے ہیں آپ نے اور ٹیگز میں بھی لکھتے ہیں دونوں جگہ میں آپ کو بتا دیمینے مہینے ٹیگز میں کہاں کانé لکھتے ہیں اسٹیکوں کے ہاتھ پر لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسی طرح ہم بریانی ریسپی لکھتا ہے وہاں پر ہم نے لکھ لیا بریانی ریسپی اب یہاں پر لکھا ہو رہا رہا ہے بریانی ریسپی مرین بریانی ریسپی بیجیٹیبل بریانی neo ست بے چکن تو آپ نے یہ سارا چیزاں جو ہیں اپنی ڈسکرپشن میں لکھ لینی ہے اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا اگر سرچ کرنے والا کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی سرچ کرے گا تو آپ کی ویڈیو ضرور سامنے آئے گی یہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ میں نے کریئیٹ گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ یہاں پہ لکھا ہوا تھا لیکن میری ویڈیو کا ٹائٹل یہ تھا کہ ہاو ٹو کریئیٹ ایڈسنس اکاؤنٹ تو دیکھیں میں نے یہ سرچ کیا لیکن میری ویڈیو آئی ہے سامنے کیوں کیوں کہ میرے ٹیگز اور ڈسکرپشن اس طرح کی ہے کہ وہ ویڈیو ایڈسنس ایڈسنس کے مطلق ہے تو اس لیے میری ویڈیو ضرور سامنے آج تو ایسے ہیں کہ ابھی یہ آپ کے بعد مشکل آپشن ہے کہ آپ نے یہاں سے ٹیگز تلاش کرنا ہے اور اس کے بعد دوننے ہیں یہاں پہ لکھنے ہیں سرچ کرنے ہیں دوننے ہیں پھر آپ نے فکر کرنا ہے کہ یہاں سے یہ آپ کو ٹاپ رینکن کے جو ہے سرچ اپشن مل جائیں گے یہاں نہیں کہ آپ اپنے ویڈیو سے آپ نے اپنی ویڈیو جس مطلق آپ کی ویڈیو آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے اس ویڈیو کے مطلق جیسے میں آپ کو پہلے بتا دیا کہ ککنگ کی ہے تو آپ نے ککنگ کے بارے میں اس ریس پی کے بارے میں یہاں پہ سرچ کرنا ہے اور جو ٹاپ سرچ آ رہے ہیں تو آپ نے وہ سرچ والے سارے ورڈ آپ نے لکھ لینا ہے اسی طرح آپ ویڈیو کرتے ہیں ویڈیو جہاں آپ کا ویڈیو بن رہے ہیں تو وہاں کی لوکیشن کا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس سے ویڈیو کے مطلق آپ نے کچھ لکھنا ہے تو جتنے بھی سرچ اپشن آئیں گے وہ آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر ڈال دینا ہے تو وہ آپ جب اپنی ویڈیو کے اندر ڈسکرپشن میں یا ٹیکس میں ڈال دیں گے ڈسکرپشن میں موصلی آتا ہے ٹیکس کا اتنا اپشن نہیں نہ ہوتا کیونکہ اس میں ٹیکس بتکام لکھے جاتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ نے لکھتا ہے تو آپ کی ویڈیو اگر کوئی بھی بنتا وہ لکھ کر سرچ کرے گا تو آپ کی ویڈیو ضرور وہاں پہ شو ہوگی تو اس کا آپ کو یہ فائدہ ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ یہاں سے آپ نے سکرین شارٹ بنا دینے اور سکرین شارٹ بنانے کے بعد آپ نے وہاں پہ ڈسکرپشن میں لکھ لینے ہیں اسی طرح ایک اور میتھڑ ہے اس کا اپنے کچھ بھی 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 تو آپ نے وہاں سے کپی کرنا اور اپنی ویڈیو میں ڈال دینا ہے آپ کی ویڈیو سے ریلیٹڈ جو ہوگا تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو آپ نے اس کو لائک کر دینا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اگر کوئی پرابلم ہے تو پھر مجھے کمنٹ میں ضرور آپ نے بتا دینا ہے ایک تیز اور جو میں آپ کو بتا دوں میں جو بتانا بول گیا تھا تو آپ نے جو اپنی ویڈیو میں ڈسکرپشن اور ٹیگز ڈالنے ہیں وہ اپنی ویڈیو سے ریلیٹڈ ہی ڈالنے ہیں جہاں پہ آپ کی لوکیشن ہے اسی سے ریلیٹڈ ہی آپ نے لکھنا ہے کیونکہ یوٹیوب کی جو نئی فالیسی ہے یا اس میں جو نارمونیٹائز چینل ہیں تو جب وہ مونیٹائزیشن اپ لائک کرتے ہیں تو وہ ڈسکرپشن گیرا بھی چاہ کرتے ہیں کہ انہوں نے غلط ٹیگز یا غلط ڈسکرپشن تو اپنی ویڈیو کے مطلق یا اس سے غیر مطلق تو نے لکھی ہوئی تو یہ چیز کا آپ نے ضرور دھیان رکھنا ہے کہ اپنی ویڈیو سے ریلیٹڈ ہی آپ نے لکھنا ہے اسی طرح آپ اگر کوکنگ کر رہے ہیں تو کوکنگ کی جو آپ کی ریسپی ہے اس کے مطابق ہی ہے یعنی کہ اس کے مطابق آپ کی ڈسکرپشن ہو یعنی کہ اگر آپ بریانی بنا رہے ہیں بریانی کے مطلق جو بھی ٹوٹا پھوٹا آپ کو یہاں سے مل رہا ہے سرچ سے آپ نے وہ لکھنا ہے اس کے مطلق لیکن بریانی کے مطلق ہی لکھنا ہے تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو یہاں پر سرچ کر کے بتایا ہے بریانی بریانی کے مسالے بریانی کے یہ بریانی کا وہ بریانی کا بریانی ویجیٹیبل یہ کچھ یہ کچھ یعنی کہ جہاں پہ یہ یہاں سے آپ کو جو مل رہا ہے سب کچھ وہ آپ نے لکھنا ہے لیکن لکھنا بریانی کے مطلق ہی ہے اسی طرح یعنی کہ آپ کو تانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو بھی لکھنا ہے وہ اپنی ویڈیو کے مطلق ہی لکھنا ہے کیونکہ جو پالیسی ہے یہ یوٹیوب کی طرف سے اس میں جو ہے اس وجہ سے بھی چینل ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ نے دسکرپشن غلط گائیڈ کیا لوگوں کو تو یہ اس کا اپنے دھیان رکھنا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا جزا کردہو خیئی السلام علیکم